حضرت علیہ السلام کی امیر شاہدہ رحمت اللہ تعالیٰ کو افتی کی کہ گوڑے شیر میں جس پتھر پر بیٹھ کر آپ عشاء کے پاس بیٹھ کے سنو کرتے تھے وہ پتھر آج بھی بہتی تھے اسی پتھر پہ آپ جو ہے کھڑے ہو کے گوڑے پہ بیٹھتے تھے اور اسی پتھر پہ آپ جو ہے وہ راکھ پہ بیٹھتے تھے کمبر ہوڑ کے سرکیوں کی راکھوں میں پرسک ہو جاتی تھی وہ کمر جو ہے اسی پتھر پہ بیٹھتے تھے وہ پڑھا ہو اور آپ بیٹھیں میں اگر ایک ہی نیسے میں ہوں تو ایک بہتر پہلو پڑھا بہتر پہلو پڑھا لبائی پہلو پڑھا لبائی پہلو پڑھے تو تھک ہے نہیں وہ جیسے بیٹھے آج بہتر پہلو پڑھے تو اسی پہلو پڑھا کیا ہو کہ وہ ایک دورہ نیزام میں کو لگا ہوئے حضرت سکیلہ کی کوئی شہستہ رحمت اللہ تعالیٰ ان ہفتیوں میں سے ایک ہے جو بڑی مصر پہلو پڑھا ہوئے ہیں کہ کر رہا بائیت کے دعویٰ ایسے جے کہتا جب بائیت اندر پرانسہ یا ہوئے سندر طرح کیون مصر پہلو پڑھے جاتی ہے تک بائیتنی تسلامی جیسے اندر آنمی اور حضرت جیلال حسن و سرطانی جیسے آنمی بیٹھا ہوتے ہیں آپ ان لوگوں میں چوہار ہوئے ہیں حضرت سکیلہ کی کوئی شہستہ فرمت اللہ تعالیٰ کہ ہفتی ہوئے وہ اپنے ذہری ہیں وہ اپنے کنابی عیل میں بہت طور پڑھا آیا ہے وہ آپ ایک دفعہ ہدایہ طریقہ میاں پڑھتے تھے تو ہدایہ وہ ہاتھ میں لیجو ہوئے چلتے چلتے اس کا مزارہ بھی نہ رہے اور دوسرے ہاتھ سے ایسے کمڑی بھی شر پیدا نہیں جا رہے تو ایک محضور بہت ٹھیک ہو تو تعالیٰ پہ ساتھ بہت ہی رہے بھی اس نے حضرت سکیلہ پیر صاحب کیا کہا رہے ہو ہدایہ کے مسلم رضی نانی نے اس کو تیرہ ساتھ میں لکھا ہے اور آپ چلتے چلتے اس کا مزارہ کام رہے ہوئے ہیں تو حضرت سکیلہ حضرت سکیلہ شاہستہ رحمت اللہ تعالیٰ موہ میں بڑی نہات کرتے تھے یعنی جہاں کوئی معمی پہنچ سکتا ہے اس معمی کی جہاں اس کے علم کی جہاں پر انجہا ہوتی تھی حضرت سکیلہ شاہستہ ورحمت اللہ تعالیٰ یہ بات سے شروع ہوگا نال تکبیر نال رسال نال حضرت 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 نال حضرت